اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے آپ سبی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بین سٹوک کے بارے میں جنہوں نے بین سٹوک نے ایک بیان دیا ہے جو کہ کافی وائرل ہو چکا ہے اسی کے بارے میں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو بین سٹوک جو کہ انگلین کرکٹ ٹیم کے ایک بہترین آل راؤنڈ ہے ان کا کہنا تھا کہ دوستو آلی میں بین سٹوک نے اپنے لائف پر ایک اپنی کہانی کو بیان کیا ہے ایک بک کے ذریعے جس میں انہوں نے ایک پیج پر یہ بھی لکھا ہے کہ انڈیا سے جو ہمارا ورلڈ کپ 2019 میں میچ تھا وہ جانبوچ کر انڈین ٹیم ہار چکی تھی یہاں دوستو ان کا کہنا تھا کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے پلیئر جیسے کہ رویچ شرما ورات کولی اور ایم ایس دھونی اور کدر جادب یہ چاروں ہی لوگ میچ جتنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں دیکھ کر یہ سب دیکھ کر کافی حیرانی بھی ہوئی اور میں کافی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ انڈین کرکٹ ٹیم کیوں یہ میچ ہارنا چاہتی ہے دوستو آپ کو بتا دے چلیں کہ انڈین کرکٹ ٹیم نے یہ میچ 2019 میں اگر یہ میچ انڈین کرکٹ ٹیم جیتی تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے چانسز جو ہیں وہ ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ 2019 میں بڑھ جاتے لیکن انڈین کرکٹ ٹیم نے یہ میچ ہار کر پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ 2019 سے باہر کر دیا دوستو اس بیان کو لے کر کافی چرچائیں چل رہی ہیں اور بین سٹوک نے اس بیان نے سب کو علاقہ رکھ دیا ہے سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا